بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے تمام ساتھیوں کو دوستوں کو انکلوڈنگ ڈاکساک کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اپنی باتوں کا آغاز میں ایک چھوٹی سی مثال سے کروں گا کہ آج میں جس جگہ بیٹھا ہوں اس کو ڈاکٹر احمد اجاز صاحب نے پچیس سال پہلے اس جگہ کی اپننگ کی اور یہاں بیٹھ کے انہوں نے اپنے پیشنٹ دیکھنا شروع کیے اس سے پہلے یہ اپنے گھر میں میڈیسن فری دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہے کہ ان پیشنٹس کو شفاہ بھی حاصل ہوتی رہی تو اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے ایک پہاڑ پہ رات کا اندھیرہ ہو جائے تو ایک چھوٹا سا دیا جلا کے آپ رکھتے گو کہ وہ پورے پارڈ کو روشن نہیں کرتا لیکن بڑی دور سے نظر آ جاتا ہے اس وقت ڈاکٹر احمد اجاز صاحب کا نام تقریبا پوری دنیا میں لیا جاتا ہے اور اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو بھی کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں کارسینومہ سے لے گے تو ٹیوبرکلوسس تک اور اس کے علاوہ سائیکی سے لے گے تو ڈرمٹالوجی تک جتنے بھی ڈیزیزز ہیں اس ساری اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں شفاہ دی ہوئی ہے تو لوگ ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کو آ کے اپنا چیک اپ کروانا اور ویڈیسن لے کے جانا اپنا فخر میں سمس کرتے ہیں اور بیماری سے نجات حاصل ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جیسے ایلوپیتھک میں سردرد ہے تو دو گولی آپ ایسپرو کی لے لیتے ہیں تو وہ وقتی طور پہ آپ کو ٹھیک کر دیتی ہے لیکن افتے بعد پھر آپ کو اگر پین ہوتی ہے تو آپ کو پھر ایسپرو لینی پڑتی ہے لیکن ہومیوپیتھک میں ایسی بات نہیں ہے آپ نے جو ٹریٹمنٹ لے لی ہے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ اس کے نہ ہونے کا بھی میشورٹی دیتا ہو کہ وہ بیماری دوبارہ نہیں ہوتی ہے تو اس شکریہ کے ساتھ کہ اگر آپ میں سے کوئی آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسے لوگ جو کمپلیکیشنز کا شکار ہے جو ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈھرتے ہیں یہاں پھر آئے ان کو فرنڈلی مال ملے گا اور وہ اپنی بیماری سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ نجات پائیں گے میں شکریہ دا کروں گا آپ سب کا کہ آپ سب نے میرا میسیج سنا اور میں خود بھی ڈاکٹر سب کا پیشنٹ رہا ہوں اور سٹل میں آج ایک نئی انڈیکیشنز کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے شفا دے گا دوائی یہ دیں گے شفا میرا اللہ دے گا ڈاکٹر احمد اجاز صاحب فرماسیوٹیکل میں اپنی سرویسز دے رہے تھے اور وہ بڑا پریشیس ٹائم تھا کہ وہاں اس دور میں کنوینس پرابلم بھی بڑی ہوتی تھی اور پیسہ عام نہیں تھا تو ڈاکٹر سب بڑے دور سے آتے تھے سم ٹائم انہوں نے پیدل آنا بھی منیا سے یہاں تک ایوٹ آباد میں آنا وہ بھی اس کو بھی آڑے نہیں آنے دیا اور وہ یہ آ کے ریگولر بیسز بھی اپنا آفیس اٹینڈ کر کے پھر اپنے ٹارگٹ ایریا میں جا انہوں نے ڈی ایش کیو میں جانا ہے یا سی ایم ایچ جانا ہے یا ویمن اینڈ چلڈرن آسپٹل جانا ہے اپنے جو ان کا ٹور پلان ہوتا تھا اس کی مطابقت سے انہوں نے کام کرنا اور صبح شام یہ اپنی پلاننگ کے مطابقت سے ہی چلتے رہے ہیں تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ان میں آگے بڑھنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے اور انہوں نے اومیپیتک بھی کیا ہوا ہے حالانکہ جوب میں رہتے ہوئے یہ مطلب ہومیپیتک کرنا وہ بھی ایک چیلنج تھا ان کے لئے لیکن انہوں نے ماشاءاللہ ہومیپیتک ڈی ایچ ایم ایس کیا اور ٹاپ پوزیشن پہ آئے تو اللہ کے فضل سے پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے پیشنٹ اور اپنی سٹڈی ہومیوں کے بارے میں جو تھی وہ زیادہ کر دی تو اس کا انام اللہ تعالی نے یہ دیا کہ ان کے نمبر آف پیشنٹس جو تھے وہ بڑھتے گئے لوگ ٹھیک ہونا شروع ہوتے گئے ٹھیک ہے تو ٹھیک آج سے پچیس سال پہلے انہوں نے انیشیٹیپ لیا میرے کہنے پہ ایک دو دوست اور ہیں ہمارے خالد صاحب ہیں ٹھیک ہے سمی صاحب ہیں ان کے کہنے پہ انہوں نے اللہ کا نام لے کے انیشیٹیپ لیا تو اللہ تعالی نے ان کو بڑی عزت دی اور بہت سارے لوگ میری آنکھوں کے سامنے صحت یاب ہوئے اور مطلب ہمارے علاقے میں شہروان وانسیرا نتیگلیم زفرباد وہاں سے اپیٹائٹس کے جو کیسز آتے تھے سی کے بی کے وہ میں نے نیگٹیب ہوتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے تو انہوں نے بہت محنت کیا ہے ان کا فٹ فرک بڑا سٹرونگ تھا تو آج بھی سٹرونگ ہے تو چاہے بارش ہے تو فان ہے دھوپ ہے چھاؤں ہیں گاڑی ہے یا نہیں ہے انہوں نے ہر صورت جو ٹائم کلینک کا رکھا ہوئے یہ ساڑھے آٹھ بجے اپنے کلینک پہ موجود ہوتے ہیں ساڑھے آٹھ سے لے کے مغرب کی نماز تک یہ اپنے کلینک کو ٹائم دیتے ہیں تو میں ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ آگے چل کے یہ آگے مزید ترقی کریں گے اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفاہ دی ہوئی ہے تو میری آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ کوئی بیماری کے ساتھ آئے اور آپ آزما سکتے ہیں انہیں کسی بھی صورت انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کو شفاہ ہوگی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ